آپ کیسا فیل کریں گے کہ جب آپ کوئی پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں چاہے وہ سکن وائٹنگ سے ریلیٹیڈ ہو یا پھر پیگمنٹیشن سے ریلیٹیڈ ہو انٹی ایجنگ ہو یا چلی سب چھوڑ دیں صرف ایک موسٹرائزر ہی کیوں نہ ہو اور اس کو یوز کرنے کے بعد مہینہ یوز کرنے کے بعد 15 دن یوز کرنے کے بعد جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے پیسے اور آپ کا ٹائم دونوں زائع ہو گیا کیونکہ اس پروڈکٹ نے کوئی بھی آپ کے فیس پر کوئی بھی ڈیفرنس نہیں لے کیا کوئی بھی اس نے کام نہیں کیا تو یقین میری طرح آپ بھی ڈسپوائنٹ ہو جائیں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے پروڈکٹ شیئر کرنے جا رہی ہوں میں اور میرے جیسے اور بہت سے لوگ جنہوں نے اس کو پرچیز کیا اور یوز کیا وہ ڈسپوائنٹ ہو گئے لیکن کم از کم آپ ڈسپوائنٹ ہونے سے بچ جائیں آپ کے پیسے اور آپ کا ٹائم جو ہے وہ دونوں زائع ہونے سے بچ جائیں اسلام علیکم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہوں ایک ایک سپرینٹھ لائٹننگ کریم جس کی باتیں تو بہت بڑی بڑی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کمپنی کی جس کی پروڈکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہوں اس کمپنی سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے مجھے اس کا رزلٹ اور اس کی حقیقت آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہوں ایکسٹرا سٹرینٹھ لائٹننگ کریم لائٹن تا کمپلیکشن لائٹنکس پلس پر آل سکین ٹائپ اب میں اس کے آپ کے ساتھ سکرین کا نام بھی شیئر کروں گی اس کی پرائس بھی شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ یہ میں نے پورے ایک سے ڈیڑھ مہینے تک یوز کی اور اس کو یوز کرنے کے بعد مجھے لگا کہ اس نے پر آل سکرین کا مجھے لگا ہے اس کے ساتھ لائٹننگ کیلئے تھی وائٹننگ کیلئے تھی اور نہ شویر اس کے ساتھ ایک اور اس کا پرودکٹ تھا اور وہ تھا فریکلز کے لئے پگمنٹیشن کے لئے تو ان دونوں پرودکٹ کا آپ سمجھ لیں کہ جو بھی بات کر رہی ہوں وہ ان دونوں پرودکٹ کے بارے میں ہی کر رہی ہوں تو اس کو بھی میں نے یوز کیا اور اس کو بھی میں نے یوز کیا پورے ایک سے ڈیڑھ مہینے تک میں نے ان دونوں پرودکٹ کو یوز کیا لیکن یہ پرودکٹ میرے فیس پہ ان پرودکٹ نے میرے فیس پہ کوئی بھی فرق نہیں ڈالا مطلب کہ یہ جو لائٹننگ سے ریلیٹڈ تھی اس پرودکٹ نے اور وہ پرودکٹ جو کی پگمنٹیشن کے لئے تھی فریکلز ریموو کرنے کے لئے تھی اس پرودکٹ نے یہ دونوں پرودکٹ ایسی تھی کہ جو بلکل انتہائی بوگس ریزلٹ تھا ان کا انتہائی برا ریزلٹ تھا ان کا انتہائی برا ریزلٹ تھا جب بھی ہم کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں کوئی پروڈکٹ ہم یوز کرتے ہیں تو ہمارے اس سے کچھ امیدیں ہوتی ہیں کچھ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں لیکن جب ٹائم گزرنے کے ساتھ ہم پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ ہمارے پیسے اور ہمارا ٹائم ہمارے دونوں چیزیں ضائع ہو چکی ہیں تو پھر ہمیں بہت برا محسوس ہوتا ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں تاکہ آپ اس قسم کی ٹائم میں سے تاکہ آپ یہ پروڈکٹ شیدنے سے پہلے آپ سوچ لیں اچھا یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوا ہے بہت سے لوگوں نے جنہوں نے اس پروڈکٹ کو یوز کیا ان سب کا بھی یہی ماننا ان سب کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس پروڈکٹ کوئی خاص کام نہیں کیا بلکہ مجھے تو لگا جو میں اپنی سکین کے بارے میں آپ کو بتا دوں تو مجھے فیل ہوا اس پروڈکٹ کو یوز کرنے کے بعد سکین پہلے سے زیادہ ڈل ہو گئی ہے پہلے سے زیادہ اس کا کمپلکشن ڈل ہو گیا ہے اور جو پگمنٹیشن والی تھی وہ تو خیر اس کے لگانے نہ لگانا وہ ایک ہی تھا وہ ایک مہینے بعد بھی چیزیں میں ہی کی وہ ہی تھی مطلب تھوڑا سا بھی کوئی لائٹ کی طرف جاری ہوتی یا کچھ ایسا ہوتا بھی بہتری کی طرف جاری ہوتی تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو اب میں آپ کے ساتھ اس کا نام بھی شیئر کر دیتی ہوں میں بات کر رہی تھی ونسے ایکسٹرا سٹرنس لائٹننگ کریم کی اور میں اس کی پرائس آپ کو بتا دوں یہ آج سے ایک سال پہلے میں نے لی تھی 1500 روپیز کی پندرہ سور پے کی یہ کریم تھی اور اسی طرح جو اس کی فریکلز والی کریم تھی اس کی بھی تقریباً سیم ہی پرائس تھی لیکن ان دونوں پروڈکٹس کے جو رزلٹ ہیں وہ انتہائی برے ہیں ان پروڈکٹس نے کوئی کام نہیں کیا ان پروڈکٹس کو کوئی ریزلٹ نہیں تھا کوئی بھی ریزلٹ نہیں تھا بلکہ سکن کو مزید خراب ہی انہوں نے کیا تو وہ لوگ جو کہ ونسے کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں اس کو چانس دینا چاہ رہے ہیں ان کے لئے یہ ریویو بہت زیادہ بہتر ثابت ہوا ہوگا اگر آپ اپنے سکن کے ایشوز کو سالف کرنے سے ریلیٹڈ کوئی پروڈکٹ کردنا چاہ رہے ہیں تو آپ چینل پر جا کے اس کی ریویو چیک کر سکتے ہیں آپ کو اچھی والی پروڈکٹس درمیٹالجس کی ریکمینڈی پروڈکٹس ہوتی ہیں اور جو واقعی آپ کی سکن کے ایشوز کو سالف کرتے ہیں ان کی ریویوز میں نے شیئر کی ہوئے ہیں ان میں سے آپ کسی بھی پروڈکٹ کو ٹرسٹ کر کے آپ وہ پروڈکٹ لے کے یوز کر سکتے ہیں تو اس پروڈکٹ کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ اس پروڈکٹ کا کوئی ریزلٹ نہیں ہے اس پروڈکٹ کا کوئی کام نہیں ہے اب ہم نے اس کے انگریڈینٹس کو یا اس کے فرگرنس کو یا پھر اس کے باقی چیزوں کو ہم نے کیا کرنا کہ جب اس کا کوئی ریزلٹ ہی نہیں ہے اس سے ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ملتا ہوفیلی آج کا ریویو آپ کے لئے یوسفل ثابت ہوا ہوگا اسی طرح کی ایک اور انفرمیٹیو نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ